آغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخل اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخل اس پہ کر دیا خالق کا بن بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی ملشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی ملشی نعمتیں بانٹتا جس سمتیں بانٹتا جس سمتیں زہروں کی تنپ دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا زاکاللہ خیرا ماشاءاللہ شاید بھئی مرحبا کیسا محسوس کر رہے ہیں کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے سکرین پر تو دیکھا ہوا آج خود سلسلے میں ہیں الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں اس اچھے سلسلے میں میری حاضری بھی ہے سلسلے تو مدنی چینل کے سارے ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ آج حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ میری سعادت مندی ہے ماشاءاللہ اچھے اچھی نیتوں سے ماشاءاللہ آئے ہوں ہیں آپ اور نیکیاں کرنے کا ذہن میں کچھ آپ کی بارے میں پوچھیں ضرور کتنا عرصہ ہو گیا حضرت محول میں آج رکنشورہ بنے ہوئے کچھ بتائیں تو صحیح دعوت اسلامی سے کب سے پیاس بجھا رہے ہیں آپ تقریباً اٹھارہ سال کے لگ بگ کس اسلسلہ ہو چکا ہے مدت مدت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا حضرت تو پھر یہ بابستہ کی ہوئی کیسے تھی یعنی کہ جب آپ دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے تو کیا دیکھا کیا محسوس کیا کیوں اس باغ کی طرف آپ بڑھتے چلے گئے میں جس کہیں ایسا تو نہیں تھا پہلے بھاگتے ہوں اور پیچھے پیچھے دیمانے بھاگتے ہوں کہ حضرت آئیں رکنشورہ بننا ہے آپ نے آئے ہیں اور مطلب یہ تو میں نے خیر کہہ دیا سبتہ لسانی سے ظاہر اس وقت تو کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جس پر ہم انترادی کوشش کر رہے ہیں یہ مستقبل میں جا کر کیا بن جائے گا ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتے ہوں اور آپ آگے آگے جاتے ہوں پھر ایک وقت وہ آگیا ہے کہ اب آپ دوسروں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں کیا ہوا تھا؟ مدنی محول میں آنے کی کیا صورت بنیں جی جی اس اس لئے میں عرض ہے کہ جن مفتی صاحب کے پاس میں ناظرہ قرآن مجید پڑھا کرتا تھا بچپن میں اچھا ماشاءاللہ تو وہ وفات پا چکے ہیں مفتی محمد شافع رزوی صاحب یہ مرکز الولیاء لاہور میں رہتے تھے اچھا تو ان سے جو ہے وہ جب ملاقات ہوتی تو وہ نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے زین بنایا کرتے تھے ماشاءاللہ اور پھر مزید میرے والدے گرامی جو ہیں وہ بھی الحمدللہ نماز روزے کے پابند تھے ماشاءاللہ اور گھر کے اندر جو ہے وہ ایک مذہب مذہب محول تھا اچھا ماشاءاللہ تو اسی سے زین بنا کہ مجھے کسی اچھی تحریک میں جانا ہے جس میں مجھے نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے تو یہ ذہن اولا تھا پھر میرے گھر میں ایک مذہبی رسالہ بھی آیا کرتا تھا تو اس میں نے ایک مدنی بہار پڑھی وہ مدنی بہار ہند کے حوالے سے تھی کہ ہند کے اندر ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ چند اسلامی بھائی سر پر سب سب امام شیف سجائے سر جھکائے جا رہے ہیں تو وہ نوجوان بڑا متاثر ہوتا ہے اور ان سے سلام کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کون لوگ ہیں تو وہ نوجوان کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق تبلیغ قرآن سنت کی عالمگی تحریک غیر سیسی تحریک دعوت اسلامی سے ہے اور ہمارا مدنی کافلہ فلان شہ سے فلان شہ میں آیا ہوا ہے اور پھر ساتھی انہوں نے دعوت دی کہ اب یہ مسجد میں الحمدللہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے وہ نوجوان وہاں چلا جاتا ہے اسے مدنی مول بڑا پسند آتا ہے جب یہ مدنی بہار اس رسالے کے اندر پڑھی تو فوراں ذہن بن گیا کہ مجھے اس تحریک کے اندر آنا ہے اچھا ماشاءاللہ مطلب وہ جو رسالہ تھا اس میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی دعوت اسلامی کوئی اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا تھا کوئی عالم اہل سنت ہی ہوں گے انہی کا ظاہر ہے کہ ہوگا الحمدللہ علماء میں بھی بہار ہے دعوت اسلامی جی خیر طرح کنٹینیو رکھی آنا تو پھر جو ہے میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ ان کا دفتر کہاں ہے دعوت اسلامی کے بھی دفتر ہوگا کوئی لیبریری ہوگی کوئی فان فل کرنا ہوگا تو والد صاحب نے کہاں سنا ہے یہ ملتان روڈ پر کوئی سوڑی وال کالونی ہے یا ان کا دفتر ہے بہت بات آئی گئی ہوگئی تو ایک دفعہ میں مسجد میں کیا نماز پڑھنے کے لیے میرے میٹریک کے پیپرز ہونے والے تھے تین اسلامی بھائی سر پر امام شیف سجائے مسجد میں آئے انہوں نے اعلان کیا اس کے بعد بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد میں نے بیان میں شرکت کی ماشاءاللہ تو اس کے بعد ملاقات کرنے کے لیے جو ہے وہ میں پہلے بیٹھا رہا کچھ جو ہے اوراد کر رہا تھا تو اس کے بعد جب ان کے پاس آیا میں نے سلام کیا تو انہوں نے بڑے طباق طریقے سے جو ہے وہ سلام کیا اور پھر سلام کا جواب دیا اور مجھ پر انفرادی کوشش کی بتایا کہ دعوت سلامی کا اجتماع جو مسجد حنفیہ سوری وال کالونی ملتان روڈ پر ہوتا ہے تو بھی تشریف لائیں تو میں نے ان سے کہا کہ دعوت اسلامی میں تو میں آنا چاہتا ہوں لیکن ابھی پیپرز ہونے والے ہیں بس اس مصروفیت میں ہوں تو جیسے ہی فارق ہوں گا انشاءاللہ احتمال میں شرکت کروں گا تو انہوں نے بہت انفرادی کوشش کرتے ہوئے ایک مثال دی شمدہ آپ ذہنی طور پر تیار تھے پھر بھی انفرادی کوشش ہو رہی ہے ماشاءاللہ ابھی میں نے فوراں جانے کا اندیا ظاہر نہیں کیا تھا تو بہرحال ان کا انفرادی کوشش کرنے کا انداز بہت ہی پیارا اور بہت ہی محبت والا تھا مثال کیا دی تھی مثال دینے لگے کہ دیکھیں اگر کوئی کہے کہ رات کے وقت میں اتنی رقم کوئی دے گا تو پھر کیا پیپرز ہونے کے باوجود آپ کہیں گے کہ میں پیپرز دوں گا اور اس کے بعد آپ سے یہ رقم لے لوں گا تو میرے ذہن میں بھی ایک دم آیا کہ واقعی اگر مجھے کوئی اس طرح کہے کہ تم اتنی رقم ملے گی اور رقم بھی اچھی خاصی ہو تو فوراں میں تیار ہو جاؤں گا پیپرز کی تیاری تو ہوتی ہی رہتی تو یہ مثال مجھے چوٹ کر گئی کہ مجھے فوراں جانا چاہئے تو الحمدللہ اس وقت میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ میں اجتماع میں شرکت کروں گا تو اب وہ جو اجتماع کی جگہ ہے مسجد ہے وہ ہمارے علاقے سے بہت دور ہے تو وہاں پر الحمدللہ اسلام بھائی ایک بس لے کر جاتے ہیں سپیشل جو اسلام بھائیوں کو اجتماع میں لے جاتی ہے تو جس جگہ وہ بس آیا کرتی تھی وہ کچھ فاصلے پڑ تھا تو میں وہاں سفر کر کے تھوڑا سا انہیں مجھے جانا پڑا تو وہاں پہنچا تو بس جا چکی تھی شاید میں لیٹ ہو چکا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کاش میں اجتماع میں چلایا تھا میری نیت بھی تھی تو پھر تو شیطان شیطان تو نہیں غالب آ گیا اب یہ اتنی میں نے مشکت کی میں یہاں آیا اور میں نے کہا چھوڑو بھائی اب تو بس تو چلی میں نے تو کوشش کر لی نا جذبہ بڑھ گیا تھا کہ مجھے شرکت کرنی ہے اچھا ما شاءاللہ تو جب میں مسجد میں آیا اور پھر میں نے ایک نمازی تھے اور بڑی محبت کرتے تھے